لیکن یہ کہنا کہ جی میں لیڈر تو وہ ہوتا ہے کہ جو آج کہے اس کے بعد اس کو نہ مانے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ میں پاکستان کو فلاحی ریاست مدین منورہ کی طرح بناوں گا تو پھر اس سے بھی پیچھے اٹھیں گے تو اس دن پھر آپ مسلمان ہوں گے اور آپ نے کہا کہ خلافت راشدل اٹھاؤں گا تو کیا اس کو بھی آپ کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں جیسے زیاء علق نے کہا کہ گیارہ سال میں ہم خلافت راشدل اٹھاؤں فس کرنے میں ناکام ہو گا تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے کہی جا سکتی ہے اور عجیب بات ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ ایسے برکے میں اور عباں میں اور چادر میں لپٹی ہوئی ہے کہ مکہ کے گورنر کو کہا کہ پیچھے ہو کے آیا کرو ساتھ ساتھ میرے نہ چڑھو ساتھ ساتھ میرے ساتھ بیوی چلے گی اور بہت سارے فروغراموں میں وہ معذرت کرتی ہے کہ میرا کوئی کام نہیں جب سرحد کا آرڈیننز کینسل ہو رہا تھا تو بی بی صاحبہ کم از کم وزیراعظم کو کہہ دیتی کہ پردہ تو ضروری ہے اچھا ہے سرحد کے کچھ افسروں نے زیاء اللہ بنگش نے یا اور دوسرے لوگوں نے تو اس کی قدر و احترام ہونا چاہیے تھا اس کو وڑا دیا بالکل لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پردے کی کوئی ایسیت نہیں ہے تو مجھے خیال آیا کہ میں جنگ اخبار کے صفحہ اول پر یہ سب چیزیں جمع کر کے شاید ہوں لیکن جنگ اخبار کے صفحہ اول پر جو اشتیار آئے گا اس کے پیسے کے لیے بھی آپ میں سے کوئی غیرتی تیار ہو جائے جو میں بل ادا کروں گا